السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل عبید ویلاگ آج ایک اور نیو ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہو چکا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے یہاں پر بیگ گراؤنڈ پر ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت علاقہ ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ علاقہ جو مکمل ایکسپلور کر کے دکھاؤں گا یہ کون سے علاقہ ہے یہ ماشاءاللہ یہاں پر ڈسٹرک علائی کا بہت خوبصورت علاقہ ہے یہ میرے پیچھے جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ رپکنے کا علاقہ ہے اور یہاں پر اس سائٹ جو ہے یہ نوگرام کا علاقہ ہے تو میں بے کمرے کے ساتھ آپ لوگوں کو مکمل جو ہے اس کا ویلاگ جو ہے بنا کر دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر لینا ہے آکہ آپ کو مزید اسی طرح کے بیوٹیفل ویلاگ جو ہیں برواقع ملتے ہیں آپ سے کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ ہو تو چلے جی یہ جگہ مجھے اچھی لگی میں نے چاہا آپ لوگوں کے ساتھ ویلاگ بنا کر شیئر کیا جائے یہاں پر اس طرح کی گاڑیاں چلتی ہیں آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں فور بائی فور گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ اور جیپس وغیرہ جو یہاں پر چلتی ہیں کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پر جو عام روٹین کی گاڑی ہوتی ہیں وہ یہاں پر نہیں چل سکتی اچھا یہاں پر علاقہ کا سب سے پہلے آپ ویو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ویو ہے پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی اچھا میں شروع سے وہاں سے شروع کروں گا وہ سامنے جو آپ کو علاقہ نظر آ رہے ہیں وہ پوکل اور اس سے آگے بیاری اور اس سیٹ جو یہ گنتڑ والا راستہ ہے اور اس سیٹ جو یہ نو گرام ہے یہ سارا جتنا بھی اس جگہ کناہ میں نو گرام اور یہ دسٹک بڑا گرام میں اور ابھی دسٹک علائی بھی بننے والا ہے تو تحصیل علائی میں یہ واقعہ ہے اور یہ جو سامنے آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے یہ روڈ جو وہاں سے بنا سے ہوتی ہوئی یہاں پہ آتی ہے سائیڈ بٹیلہ کی طرف اور سامنے جو آپ لوگوں کو وہ سامنے کوش گرام اور بٹیلہ کا علاقہ نظر آ رہے ہوگا یہ سامنے آپ لوگوں کو یہ علاقہ نظر آ رہے ہیں یہ جی رپکنے کا علاقہ چلے اب بہت خوبصورت ہے میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں یہ رپکنے کا ہائی سکول ہے اور ساتھ یہ علاقہ ہے یہ نیچے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے یہاں پہ یہ اچھڑ نالا جو بیتا ہے تھوڑا سا پانی اتنے نہیں وہ جو پہاڑوں پہ برف لگی ہوئی ہیں ان پہاڑوں سے جو ہو کہ یہ آتے ہیں جن برفوں سے ہو کر پانی جو آتے ہیں وہ یہاں پہ آتا ہے تو سب سے بہترین جگہ یہ ہے یہاں پہ دھوپ بھی وقت پہ لگتی ہے ماشاءاللہ علاقہ بھی بہتی خوبصورت ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں روڈ جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بھی اچھی ہیں اور باقی جو ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ چاول کی فصل ہوتی ہے گان کی فصل یہاں پہ اکتی ہے یہ نیچے دیکھیں لوگوں نے ابھی فصلیں جو ہیں وہ کار دیں اور اب جو ہے برف کا ٹائم ہے ہو سکتا ہے کل پرسو تک یہاں پہ برف بھی لگ جائے کیونکہ ابھی جو بادن ہیں وہ آئے ہیں اور برف ابھی پڑھنے والی ہیں چلا وہ بھی لگ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس میں میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا تو یہ ہے جی یہاں کا نوگرام کا علاقہ اس سے اوپر جو یہ روڈ جاتی ہے یہ سیدھا اوپر جو جاتی ہے روڈ یہ جاتی ہے جی سیدھا گنتار کو گنتار سے ہو کر گلے میدان کی طرف یہ روڈ جاتی ہے تو یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں نیچے سے جو گاڑی آ رہی ہے یہ والی گاڑییں بھی یہاں پر چلتی ہیں اپر آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو اب میں تھوڑا سا بیٹھ کے آپ لوگوں کے نیچے کا علاقہ دیکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو کچھ اس طرح کا علاقہ ہے تھوڑا سا میں زون کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے تو نیچے دیکھیں چراغہ ہیں یہاں پر جو ہیں جانور جو ہیں وہ چر رہے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی روڈ میں نے آپ کو وہ دیکھا دیئے جی تو یہ تھا علاقہ جو میں نے آپ لوگوں کو دیکھایا یہاں سے نیچے جو ہے بیاری آتی ہے پھر اس سے آگے جو ہے کھرک بزار آتے ہیں اس سے اس سیڑ جو ہے برنا بزار آتے ہیں پھر کھرک سے آگے نکلو تو بڑا گنام وری سیڑ نکلتے ہیں بڑا گنام سے آگے جو ہے اپٹب آتا ہے اپٹب آتا ہے منسرہ سے آگے اپٹب آتا ہے اپٹب آتا ہے اریپور تو میں نے آپ کو پورا علاقہ دیکھا دیئے یہاں پہ دیکھیں انچے انچے پہاڑ ہیں انچے انچے پہاڑ ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھا علاقہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا سو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے علاقہ میں تب تکلی مجھے اجازت دیجئے اور اپنا جو ہے ڈیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ